اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبہ آج دروس اللہ میں تمرین چک کرنی ہے چلیں جی سعر صاحب آپ پڑھئے پہلا جملہ کیا ہے وَلَعَجْرُ الْآخِرَتِ اَكْبَرُ وَلَعَجْرُ الْآخِرَتِ اَكْبَرُ سب سے بڑا ہے وَلَعَجْرُ الْآخِرَتِ اَكْبَرُ اور بے شک آخرت کا عجر آخرت کا سواب سب سے بڑا ہے اگلہ جملہ پڑھئے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اور بے شک اللہ کا ذکر اکبر سب سے بڑی چیز ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اور بے شک اللہ رب العالمین کی یاد اللہ رب العالمین کا ذکر اکبر سب سے بڑی چیز ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ اَكْبَرُ اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ اور بے شک آخرت کا عذاب اکبر سب سے بڑا ہے وَلَعَذَابُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوَ عَاجَبَتُكُمْ وَلَعَمَتٌ مُؤْمِنَةٌ اور بے شک مومنہ لونڈی خیرٌ من مشرِكتٍ مشرِكا آزاد عورت سے زیادہ بہتر ہے وَلَوَ عَاجَبَتُكُمْ اور گرچھے وہ تمہیں پسند آئے اس آتِ قریمہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکہ عورت سے نکاح کرنے سے روکا ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ مشرکہ عورت کے مقابلے میں مومنہ لونڈی بہتر ہے وَلْعَمُتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَرَوْعَاجَبَتْكُمْ اور بے شک مومنہ لونڈی مشرکہ آزاد عورت سے زیادہ بہتر ہے گرچہ وہ تمہیں بھا جائے چلے آگے پڑھئے وَلَعَبُدُمْ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْعَاجَبَكُمْ وَلَعَبُدُمْ مُؤْمِنٌ اور مومن غلام وَلَعَبُدُمْ مُؤْمِنٌ اور بے شک مومن غلام خیرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ آزاد مشرک سے زیادہ بہتر ہے وَلَوْعَاجَبَكُمْ گرچہ وہ تمہیں پسند آجائے وَلَعَبُدُمْ مُؤْمِنٌ اور بے شک مومن غلام خیرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ آزاد مشرک سے زیادہ بہتر ہے ولو عاجبکم گرچے وہ تمہیں بھا جائے یعنی مشرک ہے آزاد مشرک تمہیں پسند آ جائے ولعبد مؤمن خیر من مشرک اور بے شک مومن غلام آزاد مشرک سے زیادہ بہتر ہے ولو عاجبکم گرچے وہ یعنی آزاد مشرک تمہیں بھا جائے پسند آ جائے چلیے سارے جملوں میں دیکھیں لام ابتداء داخل ہے سارے جملوں پر سارے جملوں پر کیا داخل ہے لام ابتداء داخل ہے اور لام ابتداء نے کیا کر دیا ہے جملے کے مضمون میں تعقید پیدا کر دی ہے زور پیدا کر دیا ہے آجو پڑھئے حدیث وفی الحدیثی اور حدیث میں ہے لغدوتن فی سبیل اللہ او روحتن خیر من الدنیا وما فیها رواہ البخاریو وفی الحدیثی اور حدیث میں ہے لغدوتن فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں گزرنے والا صبح او روحتن یا شام خیر من الدنیا وما فیها دنیا اور اس کے اندر جو تمام چیزیں ہیں ان سے بہتر ہے لغدوتن فی سبیل اللہ او روحتن اللہ کے راستے میں گزرنے والا ایک صبح یا ایک شام خیر من الدنیا وما فیها دنیا اور جو اس کے اندر ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے رواہ البخاریو اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے وفی الحدیثی اور حدیث میں ہے لغدوتن فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں گزرنے والا ایک صبح او روحتن یا ایک شام خیر من الدنیا وما فیها دنیا اور اس کے اندر جو تمام چیزیں ہیں ان سے بہتر ہے رواہ البخاری جو اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے لغدوتن میں جو لام ہو کونسا لام لام ابتدا ہے چلیے جی اگلا سوال پڑھئیے ادخل اصبح علل جمل الاتیت ادخل تو داخل کر اصبحا اصبحا کو علل جمل الاتیت آنے والے جملوں پر ادخل اصبح علل جمل الاتیت تو آنے والے جملوں پر اصبحا کو داخل کر چلیے جی اصبح البرد شدیدن تھندھک سخت ہو گئی اصبح البرد شدیدن ٹھندھک سخت ہو گئی انا مریضن میں بیمار ہوں اصبحنی مریضن میں بیمار ہو گیا اصبحنی مریضن میں بیمار ہو گیا ہم اصدقاء وہ سب دوست ہیں اصبحو اصدقاء وہ سب دوست ہو گئے اصبحو وہ سب ہو گئے اصدقاء دوست اصبحو اصدقاء وہ سب دوست ہو گئے وہ سب دوست بن گئے اگلا سوال دیکھیں اگلا سوال ہے یوریدوہا لعمرمہ یوریدوہا وہ اسے چاہتے ہیں لعمرمہ کسی کام کے لئے یوریدوہا لعمرمہ وہ اسے چاہتے ہیں کسی کام کے لئے لعمرمہ امر کے بعد میں جو ما آیا ہوا ہے اسی کے بارے میں بات ہوگی اس سوال میں کریں لعمرمہ جو ماں ہے وہ ماں کونسی ماں ہے یہ ماں نکراتامہ مبہمہ ہے لعمرمہ یعنی امر کے بعد میں جو ماں آئی ہوئی ہے اس ماں کا کیا نام ہے نکراتامہ مبہمہ نام ہے یہ ماں نکراتامہ مبہمہ ہے اور یہ صفت بن کے آتی ہے لما قبلہ اس کی جو اس سے پہلے ہوتا ہے یعنی ماں سے پہلے جو کلمہ ہوگا یہ ماں اس کی صفت بنے گی جیسے لعمرمہ ماں سے پہلے امر کیا ہے ماں سے پہلے کیا ہے امر ہے امری موصوفہ اور ماں کیا ہے صفت ہے یہ ماں کونسی ہے نکراتامہ مبہمہ ہے اور یہ صفت بن کے استعمال ہوتی ہے اور یہ صفت بن کے آتی ہے لما قبلہ اس کی جو اس سے پہلے ہوتا ہے نح جیسے سافر تو الہر ریاضی لے سبب اممہ سافر تو الہر ریاضی میں نے ریاض کا سفر کیا لے سبب اممہ کسی وجہ سے کسی سبب سے سافر تو الہر ریاضی لے سبب اممہ میں نے کسی سبب سے کسی وجہ سے ریاض کا سفر کیا تو ماں یہ کیا صفت ہے اور سبب کیا موصوف ہے آتینی کتاب اما آتینی تو مجھے دے کتاب اما کوئی کتاب آتینی کتاب اما تو مجھے کوئی کتاب دے تو ما کیا ہے یہ صفت ہے اور کتابا کیا موصوف ہے رأیتوہو فی مکان اما رأیتوہو میں نے اس کو دیکھا فی مکان اما کسی جگہ میں رأیتوہو فی مکان اما میں نے اس کو کسی جگہ میں دیکھا تو مکان موصوف اور ما کیا ہے صفت ہے قرآتو حاد الخبرہ فی صحیفت امم میں نے اس خبر کو کسی پرچے میں پڑھا قرآتو حاد الخبرہ میں نے اس خبر کو پڑھا فی صحیفت امم کسی صحیفے میں کسی پرچے میں تو صحیفت امم کیا موصوف ہے اور ما کیا ہے صفت ہے یوریدوہ لعمریم وہ اس کو کسی کام کے لئے چاہتے ہیں یہ ماں کونسی ہے نکرہ تاما اور مبہما ہے اور یہ اپنے ماقبل کی صفت بن کے آتی ہے اگلا سوال دیکھیں یہ اگلا سوال ہے ابن کے بارے میں اگلے سوال میں یہ بتلایا جائے گا کہ ابن کے حمزہ کو حضف کر دیا جاتا ہے کب حضف کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتلایا جائے گا کہہ رہے ہیں اگر ابن یہ کسی علم کی صفت بن رہا ہے یعنی کسی علم کی وضاحت کر رہا ہے کسی علم کو بیان کر رہا ہے اور پھر ابن کے بعد میں اس علم کے باپ کا نام ہے تو ابن کے حمزہ کو حضف کر دیا جاتا ہے لیکن حضف کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ تینوں ایک ہی لائن میں ہو یعنی بیٹے کا نام ابن اور باپ کا نام اگر تینوں ایک لائن میں ہے تو اس وقت ابن کے حمزہ کو حضف کر دیا جاتا ہے با سن میں آ رہی ہے میں نے کیا کہا کسی آدمی کا نام ہے یعنی علم ہے پھر اس علم کی وضاحت ابن کر رہا ہے پھر ابن کے بعد میں اس آدمی کے باپ کا نام ہے یعنی اس علم کے باپ کا نام ہے اور پھر تینوں ایک لائن میں ہے یعنی بیٹے کا نام ابن اور باپ کا نام تینوں ایک لائن میں ہیں تو اس وقت ابن کے حمزہ کو حضف کر دیا جاتا ہے بات سنجھ میں آ رہی ہے لیکن اگر ان میں سے کچھ حصہ ایک لائن میں ہے اور دوسرا حصہ دوسرے لائن میں ہے یعنی بیٹے کا نام پہلے لائن میں ہے اور ابن اور باپ کا نام دوسرے لائن میں ہے تو اس وقت ابن کے حمزہ کو حضرت نہیں کیا جاتا ہے بلکہ باقی رکھا جاتا ہے اسی طرح سے اگر ابن دعالم کے بیچ میں نہیں پڑھتا ہے یعنی باپ کے نام اور بیٹے کے نام کے درمیان ابن نہیں پڑھتا ہے تو اس وقت بھی ابن کے حمزہ کو نہیں حضرت کیا جاتا ہے با سنجھ میں آ رہی ہے دیکھ رہی ہے یہ کتاب محمد بن ویلیم تُحضفو حمزہ تو ابن ابن کے حمزہ کو حضرت کر دیا جاتا ہے اِذَا جَاءَ صِفَةً لِعَلَمٍ جب وہ کسی علم کی صفت ہو اِذَا جَاءَ صِفَةً لِعَلَمٍ جب وہ کسی صفت کی وضاحت کرنے کے لیے آئے مُضَافًا إِلَسْمِ عَبِيهِ اور وہ اس کے باپ کے نام کی طرف مضاف ہو کیا کہہ رہے ہیں ابن کے حمزہ کو حضرت کر دیا جاتا ہے کب؟ جب وہ کسی علم کی وضاحت کرے علم کسے کہتے ہیں نام کو کہتے ہیں محمد بن احمد محمد احمد کا بیٹا تو محمد کی وضاحت کرنا نہیں ابن کے حمزہ کو حضرت کر دیا جاتا ہے جب وہ کسی علم کی وضاحت کرنے کے لیے آئے تو دیکھیں وضاحت کرنے کے لیے آیا ہے اور وہ ابن اس کے باپ کے نام کی طرف مضاف ہو دیکھیں یہ ابن اس کے باپ کے نام کی طرف مضاف ہے یہ مضاف بن رہا ہے اس کے باپ کا نام کیا بن رہا ہے مضافلے بن رہا ہے جیسے محمد بن عبداللہ ابن عبد المتلم وَيُشْتَرْتُ عَنْ تَقُونَ الْكَلِمَاتُ السَّلَاسُ فِي سَطْرٍ وَاحِدٍ وَيُشْتَرْتُ عَنْ تَقُونَ الْكَلِمَاتُ السَّلَاسُ کی تینوں کلمات ہوں فِي سَطْرٍ وَاحِدٍ ایک لائن میں یعنی ابن کے حمزہ کو حدف کرنے کے لیے یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ تینوں کلمات یعنی بیٹے کا نام ابن اور باپ کا نام تینوں ایک لائن میں ہو تب ابن کے حمزہ کو حدف کیا جاتا ہے وَيُشْتَرْتُ عَنْ تَقُونَ الْكَلِمَاتُ السَّلَاسُ کی تینوں کلمات ہوں فِي سَطْرٍ وَاحِدٍ ایک لائن میں وَإِذَا جَاءَ بَعْضُهَا فِي سَطْرٍ اور جب ان میں سے بعد ایک لائن میں آئے وَبَعْضُهَا فِي سَطْرٍ آخرا اور ان میں سے بعد دوسرے لائن میں آئے کتبت کلمت ابن بالحمزتی تو کلمہ ابن کو حمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے وَإِذَا جَاءَ بَعْضُهَا فِي سَطْرٍ اور جب ان میں سے کچھ ایک لائن میں آئے وَبَعْضُهَا فِي سَطْرٍ وَآخرا اور ان میں سے کچھ دوسری لائن میں آئے تو کتبت کلمت ابن بالحمزتی تو کلمہ ابن کو حمزہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے جیسے عَلَّ حَسَنُ عَبْنُ عَلِيْن جیسے عَلَّ حَسَنُ عَبْنُ عَلِيْن کہ اگر تینوں کلمات ایک لائن میں نہ آئے بلکہ ان میں سے کچھ ہے پہلی لائن میں ہوں اور کچھ دوسری لائن میں ہوں تو اس وقت ابن کے حمزہ کو حدف نہیں کیا جاتا ہے محسن میں آئے رہی ہے جی وَلَا تُحُضَفَ فِي مِسْلِ حَامِدُ عَبْنُ الشَّيْخِ عِبْرَاهِيمَ اور نہیں حدف کیا جاتا ہے اس مثال میں بھی حَامِدُ عَبْنُ الشَّيْخِ عِبْرَاهِيمَ یہ جو مثال ہے حَامِدُ عَبْنُ الشَّيْخِ عِبْرَاهِيمَ یہ جو مثال ہے اس مثال میں بھی ابن کے حمزہ کو حدف کرنے کیا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ ابن کے حمزہ کو حدف کرنے کیلئے جو شرطیں لگائی رہی تھیں وہ شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں پہلی شرط کیا تھی؟ کہ ابن کسی عالم کی وضاحت کرے یہ ابن اس عالم کی وضاحت کر رہا ہے دوسری شرط کیا تھی؟ وہ اس کے باپ کے نام کی طرف مضاف ہو دیکھیں ابن باپ کے نام کی طرف مضاف ہے؟ نہیں بلکہ کس کی طرف مضاف ہے؟ شیخ کی طرف باپ کا نام تو عبراہیم ہے نا؟ ابن کس کی طرف مضاف ہے؟ شیخ کی طرح مدافع تو اس کے اندر دوسری شرط نہیں پائے جا رہی ہے محسن میں آ رہی ہے جی اسی لئے ابن حمزہ کو حدف نہیں کیا گیا یہ دو علم کے بیچ میں نہیں ہے ضروری کیا ہے ابن دو علم کے بیچ میں ہوں دو نام کے بیچ میں ہوں اگر ابن دو نام کے بیچ میں آ رہا ہے تب ابن حمزہ کو حدف کیا جائے گا یہاں ابن دو نام کے بیچ میں نہیں آ رہا ہے بلکہ الشیخ اور حامد جو پہلا نام ہے اس کے بیچ میں آ رہا ہے اسی لئے ابن کی حمزہ کو نئی حضف کیا گیا ہے وَلَا تُحْضَفَ فِي مِثْلِ حَامِدُ بْنُ الشَّيْخِ عِبْرَاهِيمَ اور اس مثال میں بھی حضف نہیں کیا جاتا ہے اور مثال کونسی ہے حامِدُ بْنُ الشَّيْخِ عِبْرَاهِيمَ کیوں نہیں حضف کیا جاتا ہے لِأَنَّ ابْن لَمْ يَقَعْ بَيْنَ عَلَمَيْنِ اس لئے کہ ابن دو عالم کے بیچ میں نہیں آیا بس ان میں آ رہی ہیں اگلا سوال دیکھ لیجئے اگلا سوال ہے حَاتِ جَمْعَ الْأَسْمَعِ الْآَتِيَتِ حَاتِ تُولَا جَمْعَ الْأَسْمَعِ الْآتِيَتِ آنے والے اسموں کی جمع حَاتِ جَمْعَ الْأَسْمَعِ الْآتِيَتِ تو آنے والے اسموں کی جمع تو آگے جو اسم آرے ہیں ان کے مکال آنی ہے جمع آنی ہے اور ان کا معنی بھی لکھنا ہے یابا ایک فعل ہے جس کا استعمال یہاں ہوا ہے اس کی ماضی کیا ہے وہ لکھ کر کے ہمیں لانی ہے اس کے بعد میں دیکھ لیجئے اس کے بعد میں ایک سوال ہے ادخل کل کلمت ممیعتی فی جملت مفیدت ادخل تو داخل کر کل کلمت ہر کلمے کو ممیعتی جو آگے آ رہے ہیں فی جملت مفیدت جملے مفیدہ میں ادخل کل کلمت ممیعتی فی جملت مفیدت ادخل تو داخل کر کل کلمت ہر کلمے کو ممیعتی جو آگے آ رہے ہیں فی جملت مفیدت جملے مفیدہ میں تو آگے جو کلمات آ رہے ہیں انہیں کیا کرنا ہے جملے مفیدہ میں استعمال کرنا ہے پھر کیا کریں گے اس جملے کا ترجمہ بھی کر کے لائیں گے عزیز طالبہ آج کے درس میں بس اتنا ہی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ